مہزز ناظرین آج ہمارا موضوع ہے گارڈ انڈ سائنس اور یہ اس لیے ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس کے اوپر نظریات ہیں فیوریز ہیں اندازے لگائے گئے ہیں اور انسانوں نے یہ دیکھ کے کہ ہم یہ سوچا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور یہ تمہیں جو عجیب و غریب کائنات ہے یہ کہاں سے آئی ہے کس نے بنائی ہے اور اس کا موجود کیا ہے تو مذہب کا جب آغاز ہوا تو انہوں نے ایک ایسی ہستی کو اس کی وجہ قرار دے دیا جو نظر تو نہیں آتی لیکن اس کی کارفرمائی ہر جگہ موجود ہے آج سائنس پر یہ الزام ہے کہ شاید وہ خدا کو نہیں مانتے لیکن سائنس بھی ایک ایسی ہستی کو تو تسلیم کرتی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس کی طاقت دار فرما ہے ہر شہر میں آئنسٹائن نے کہا تھا کہ گارڈ ڈازنٹ پلے ڈائیز کہ خدا جوا نہیں کھیلتا یعنی اس نے جو سب کچھ بنایا ہے یہ کوئی بے مقصد نہیں بنایا کسی وجہ سے بنایا ہے اب بات یہاں تک آتی ہے کہ خدا کیا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے سائنس کہتی ہے کہ وہ ایسی قوت تو ہے لیکن وہ قوت جو ہے اس کی مختلف خصوصیات لوگوں نے تیہ کر دی ہیں ہر کلچر نے ہر مذہب نے اس کو مختلف معنی پینائے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ کس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر مذہب نے اپنے تصور کو صحیح قرار دیا دوسرے کے تصور کو غلط قرار دیا لہٰذا یہ سرویہ اگر مکمل کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مذہب نے دوسرے کو غلط قرار دے دیا اس لئے وہ سب نے اپنے ایک دوسرے کو نلیفائی کر دیا ایک دوسرے کو نگلیکٹ کر دیا ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر دیا لہٰذا اب امید اسی بات پر تھی کہ سائنس اللہ تعالیٰ تک پہنچے گی اور وہ ریسرچ کرے گی جہاں ہر موضوع پر ریسرچ کی گئی ہے ہر فیلم میں ریسرچ کی گئی ہے اس ہستی کو بھی وہ تلاش کریں گے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سائنس نے اس کو اپنی اولین ترجی نہیں بنایا آج تک کی ریسرچ کے مطابق کسی سیارے پر کسی اور سیارے پر زمین زندگی کا وجود نہیں ملا زمین کے علاوہ تو صرف زمین پہ ہے زندگی کا وجود اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے زندگی کا ہونا کہ کوئی ہستی ہے اب دیکھیں اگر ہم ہیوانات کی دنیا میں دیکھیں کہ ان کا کیا کام ہے کھانا پینا بچے پیدا کرنا اور مر جانا ان کے لئے ضرور نہیں ہے اس بات کے کھوج لگائیں کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے ہمیں کس نے پیدا کیا کہاں سے آئے کہاں جائیں گے لیکن انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے بھی اور شعور رکھنے کی وجہ سے بھی پہلے یہ تصور تھا کہ ارتھی سٹیشنری زمین ساکن ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے اب یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں زمین سٹیشنری نہیں ہے بلکہ زمین سورج کی گرد بھومتی ہے اور اس ڈائریکشن میں بھومتی ہے کہ مشرق کی طرف زمین جا رہی بھوم رہی ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور جن لوگوں نے یہ کہا سائنسدانوں نے کہ ہم نے ریسرچ کی ہے زمین سٹیشنری نہیں ہے بلکہ زمین تو حرکت کر رہی ہے اور یہ سورج کی گرد حرکت کر رہی ہے نہ یہ کہ زمین سورج کی گرد حرکت کر رہا ہے تو ان لوگوں کو انہوں نے قابل گردن ذنی قرار دیا اور انہیں سزائیں دیں فانسیاں دیں یورپ میں جو میڈیویل کا آغاز تھا اور وہاں پہ جو نشت سانیہ تھی سائنس کی انہوں نے مذہب کی جبر کو اور ختم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں تو آج ہم اس نفیجے پہنچے ہیں کہ ہمیں سوچنے کی آزادی ہے اور ہمیں اس بات کا خوج لگانا چاہیے کہ واقعی وہ کون سیستی ہے جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے مختلف یہ دلائل دی جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو زمین آسمان کی پیدائش ہے اور اسے کہتے ہیں کہ کاز انڈ ایفیکٹ کاز انڈ ایفیکٹ کا قانون یہ ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کوئی سٹیمولیس ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نکل اس کے نتیجے میں کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے مثلا آپ کسی چیز میں حرکت لانا چاہتے ہیں تو آپ نہ کوئی زور استعمال کریں گے کہ وہ چیز حرکت میں آ جائے گی تو اس کو اردو میں کہتے ہیں علت اور معلول کہ کسی چیز کو حرکت میں لانے کے لیے کسی ایک بال کو حرکت میں لانے کے لیے آپ کو تھوڑا سی فورس لگانی پڑتی ہے اور وہ فورس جو ہے نہ ہو تو وہ بال حرکت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے بہائنڈ دس سینج اگر ہم اس تھیوری کو مال نے بگ بینک کی کہ ایک پوائنٹ تھا ایک یونٹی تھی ایک سنگل نکتہ تھا جہاں سے یہ ساری کائنات بنی تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس نکتے سے پہلے کیا تھا اور اس سے پہلے وقت وہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ چودہ سلیون سال ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے وقت تک تھا یا نہیں تھا اور آیا وہ جو نکتہ آغاز تھا کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں کسی کوئی کہتے ہیں کہ کسی مادے کو نہ کریئٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے سائنس کا یہ اصول ہے اور مادہ بھی ایک انرجی ہے انرجی ہے میٹر میں چینج ہو سکتی ہے میٹر جو ہے نرجی میں چینج ہو سکتا ہے تو یہ اصول یہی ہے کہ مادے کو نہ کریئٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے تو پھر کیسے ہوا گیا ایک نکتے سے اتنا مادہ بن گیا کہ کائنات یہ ختم ہی نہیں ہو رہی یہ پھیلتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سائنس سے اوپر کوئی چیز ہے سائنس سے اوپر کوئی نیچرل جو سائنٹیفک لا اس کا احاطہ نہیں کرتے تو سائنس سے اوپر یعنی اسے ہم کیا کہیں گے سوپر نیچرل اگر سائنٹیفک نہیں ہے سائنس کے دائرہ کار سے باہر اس کا مطلب ہے سوپر نیچرل کوئی چیز کوئی اس کی ہے جسے مذہب والے خدا کا نام دیتے ہیں اس کے بعد اور بے شمار اس کے دلائل ہیں مثلا ایک تیلیالوجیکل پروف ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ علت غائی کے یعنی ہر چیز ہر چیز کا کوئی سبب ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قودہ ہے پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے یا تو جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے کوڑ چین ہے قودوں کو جانور کھاتے ہیں جانوروں کو انسان کھاتے ہیں تو یہ ایک فوڈ چین ہے جو وہ چل رہا ہے تو یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہ بھی ایک دلیل ہے پھر انٹالوجیکل پروف ہے کہتے ہیں کہ جو مادہ ہے جو شاید میں ابھی جگہ کر رہا تھا کہاں سے آ گیا پھر کاسمولوجیکل پروف ہے کہ یہ تائنات کہاں سے آئی اس کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا ہی آپ کو غور کریں پھر موری سال میں تو یہ فاصلے ناپے جاتے ہیں اور اس وقت جو نزدیک ترین سورج کے بعد نزدیک ترین ستارہ ہمارے وہ ہے الفا سنٹاری اور وہاں سے جو روشنی ہے ساڑھے چار سال میں ہم تک پہنچتی ہے سورج سے سارے آٹھ منٹ میں پہنچتی ہے اور روشنی کے افتار کیا ہے ایک لاکھ چیسی ہزار میل کی سیکنڈ تو اس لحاظ سے تقریباً دس لاکھ میل پہ تو سورج ہے تو یہ تو ہماری ایک قریب ترین چیزیں ہیں اور اس سے آگے جب جائیں تو بس جو ہےنا لاکھوں کروڑوں سال میں کے فاصلے ہیں اور وہ ناکابل یقین ہیں اور مائنڈ بوگلی ہیں اور اگر آئے انسان واقعی غور کرنا شروع کر دے تو وہ نارمل نہیں رہ سکتا اس کے بعد جو دوسری دلیل ہے وہ ڈیزائن کی آپ دیکھیں انسان کا ڈیزائن اس کے جسم کا ڈیزائن اس کی آنکھوں کا ڈیزائن اس کے کانوں کا ڈیزائن اس سے ہم نے نقل بنا کے کیمرہ بنا لیا ہم نے اور بہت سے چیزیں بنانے کو اس کی لیکن اس جیسا پرفیکٹ نہیں بنا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیزائنر ہے ہر چیز کے پیچھے اور یہ دیکھیں ایک آنکھ بھی ہمارے لیے کافی تھی اگر آپ سوچتے ہیں لیکن لیکن بنانے والے نے دھو بنائیں تاکہ کسی قسم کی کمی نہیں رہے اور جیسے ایک ڈیزائنر آپ کلوز استعمال کرتے ہیں ڈیزائنر بیگ استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں اسی طرح پیٹنٹیڈ ڈیزائن ہوتے ہیں ایک ڈیزائن بنا کے اللہ تعالی نے چھوڑ دیا کہ پیٹنٹیڈ ڈیزائن ہے انسانوں کا ڈیزائن اور طرح کا ہے اور ہیوانات کا ڈیزائن اور طرح کا ہے پودوں کا پلوں کا ڈیزائن اور طرح کا ہے وہی پتہ وہی پھول وہی پل وہی رنگ وہی ڈیزائن اور 3D پرنٹنگ ہے قدرت کی ہم ابھی مشکل سے 3D پرنٹنگ کی طرف آ رہے ہیں انہی چیزوں کو سیکھ کر تو قدرت کیلئے سے 3D پرنٹنگ ہے جس سے ہماری یہ پربرش ہوتی ہے تو یہ اس ڈیزائن کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس ڈیزائن کی پیسے کوئی ڈیزائنر ہے خود بخود نہیں بنا گھڑی کی مثال دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر کسی جگہ پہ آپ سمجھ جائیں کسی کمرے میں کے فیکٹری میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں یہ دھماکہ ہو اور ایک گھڑی وجود میں آ جائے اتنی پچیدہ مشین تو اگر ایسے یقین نہیں کیا جا سکتا تو اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تو یہی کائنات پر صادق آتا ہے کائناتی ہر شہر پر صادق آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے موجب ہے بنانے کا اور بیزائنر ہے تیسری دلیل ہے لائف کائنات میں کہیں بھی ابھی تک لائف دریافت نہیں ہوئی اور زمین پر بھی ایسا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کا پیرادک ٹیبل ہے اس میں جو elements ہیں وہ کچھ جو element آپ اس میں کٹھے ہوئے اور انہیں لائف فیدہ چاہتی دی لائف کا جو مالیکول ہے جو لائف کا جو خلیہ ہے کائنات کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک نکتے سے بنی ہے لائف کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک خلیہ سے بنی ہے لیکن آج تک لائف کو انسان پیدا نہیں کر سکا اور لائف کو پیدا ہونے کو بلکہ جو ہمارے کیمیادان ہیں جو طبیعت والے لوگ ہیں جو scientists ہیں physical sciences والے ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں لائف کہاں سے آگئی اور خود یہ جاندار چیزیں کیسے پیدا ہو گئیں ان کے اندر اور اس کے ساتھ آگے ہے Genesis کے زندگی سے زندگی پیدا ہوتی ہے بائیو جینیسز کا اصول یہ ہے کہ ایک جاندار سے دوسرا جاندار پیدا ہوتا ہے اور اس کے بغیر اور کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے آج تک ہم ابھی اس نتیجے پر بھی نہیں پہنچ سکے کہ پہلے مرگی ہے یا پہلے اڈا ہے یہ بھی ایک سوال ہے ہمارے لئے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس لائف کے پیچھے ایک لائف گیور ہے جس کے مذہب والے جس کو خدا کا نام دیتے ہیں اور سائنس والے ابھی اسی کوئی نیچر کہہ رہا ہے کوئی سپر انٹیلیجنس کہہ رہا ہے کوئی ہائر انٹیلیجنس کہہ رہا ہے تو یہ نام دے دیئے ہیں لیکن ابھی تک سائنس اس طرف سمت میں کھوج نہیں کر رہی اور اس بات کی ضرورت ہے کہ سائنس کھوج لگائے اور چوتھی دلیل ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اخلاقیات یا موریلیٹی اب کچھ جانور کسی جانور کے ساتھ ظلم و جاتی کرے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن انسان کسی پر ظلم و جاتی کرے یہ اب ناممکن ہو گیا ہے اور مشکل ہو گیا ہے اور رائٹ اور رانگ کا تصور کہ یہ درودی چیز صحیح ہے یہ غلط ہے جس کو مذہب والا نے کہا کہ گناہ اور ثواب کا تصور تو یہ تصور کہاں سے آیا اور یہ شعور کہاں سے آیا رائٹ اور رانگ کا تو یہ چیز ایسے ہے کہ آٹومیٹک نہیں پیدا ہو سکتی اور اس کو بھی دلیل بنا دیا گیا ہے کہ موریلٹی کا موجود ہونا اس دنیا میں اس بات کی دلیل ہے کہ there is some moral law giver پھر ایک اور دلیل ہے وہ ہے free will شعور اور آپ کی آزادی free will آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کی willingness ہے آپ بیٹھ کے میری بات سن رہے ہیں تو اگر آپ کی willingness نہ ہوتی تو آپ نہ سنتے تو یہ willingness کہاں سے آئی یہ willingness کا پیدا ہونا اور یہ موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہماری تاریں ہلا رہی ہے جو ہماری جو ہے نا جیسے ایک کتلی کی طرح ہمیں چلا رہی ہے اور اس نے اسی نے ہمیں جو free will دی ہے اس کے باوجود کوئی نہ کوئی behind the scenes ایسی چیز ہے جو ہمیں چلا رہی ہے اور یہ ایسا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ blind اور random chances blind random اور chance processes کے ذریعے نہیں یہ جو جو اگر زندگی وجود میں آئی ہے تو اس میں اتنی accuracy کہاں سے آئی اس میں اتنی perfection کہاں سے آئی اتنی خوبصورتی کہاں سے آئی اتنی اخلاقیات کہاں سے آئی اتنی design کیسا ہے design بھی خوبصورت سے خوبصورت آپ کو ملیں گے انسان اس کے کافی کر کے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کو follow کرے اور جو ایک اور دلیل جو end میں دی جاتی ہے وہ یہ ہے reasoning reasoning یہ ہے کہ ہم کسی بات کو ثابت کر سکتے ہیں دلیل سے کسی بات صحیح صحبت کر سکتے ہیں دلیل سے غلط ثابت کر سکتے ہیں اور یہ reasoning کا ملکہ ہے یہ automatic کسی بھی جو ہے مخلوقات میں نہیں ہے سوائے انسان کے اور reasoning کا یہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی ایسی ہستی نے ہمیں دی ہے کہ جو کائنات میں یہ اور یہ ناپید ہے یہ شئے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیزے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی قوت behind the scenes کار فرما ہے جو سکورے نظام کو چلا رہی ہے اسے آپ کوئی بھی نام دے لیں لیکن وہ ہے اس کا وجود ہے اور ہمیں اس وجود کی تلاش میں اپنی تمام کوششیں بروے کار لانی چاہیے اور یہ انسانیت کے لئے ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنے تمام علوم کو استعمال کرتے ہوئے اس ہستی کا سراغ لگائے آج کے لئے اتنا ہی شکریہ شکریہ جناب ڈاکٹر فیصل صاحب آپ نے تو خود ہی ثابت کر دیا آپ کی باتوں سے کہ کوئی contradiction ہے ہی نہیں science اور خدا نہیں آپ نے ثابت کر دیا کہ ہر چیز کا ایک origin ہے اس کو آپ اللہ کہلیں god کہیں خدا کہیں جتنی بھی باتیں کی ہیں میں تو ہی سمجھا ہوں بہتر اس کی اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم define کریں کہ science ہے کیا اور خدا کے بارے میں جو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے science کیا ہے کہ فطرت کے اصولوں کو سمجھنا فطرت کو سمجھنا nature کو سمجھنا material ہو یا اس کا نتیجے میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کا behavior کیا ہے کس طرح سے کس طرز عمل سے وہ کام کرتا ہے اس کو سمجھنا logic کے ساتھ reason کے ساتھ اور اس پہ پہ تجربات کرنا اور تجربات سے ثابت کر لینا کسی جس کو science تو ہی ہے اور اس کو repeat کر دیں جو repeatable ہو اس کو کہتے ہیں scientific factor theories میں اشمار ہوتی ہیں theories کو بھی پہلے اب scientific level پہ study کرتے ہیں اور پھر ان کو ثابت کرتے ہیں کہ exist کرتی ہے وہ theory نہیں ہے بلکہ factor یہ بات تو ہو گئی تو contradiction کی بات تو ہے ہی نہیں science اور خدا میں کیونکہ subject ہی رکھا ہے science اور God اللہ تو جب اللہ کی بات تو انہوں نے ایسا ہی ثابت کر دی مگر اللہ کا وجود جو ہے وہ تو کائنات کو دیکھا جائے تو یہ کائنات تو ہے ہی نہیں جو ہم سمجھتے ہیں اس طرح کی billions of کائنات ہیں universes ہیں جو ابھی science نے ثابت کر دیا ہے کہ ہیں تو وہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہیں اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس کا نظام اتنا complicated جہا ہے اتنا complicated ہے کہ انسان کی اب تک عقل سے کروڑوں میر دور ہے ہم اپنے ایک ذہن کی جو neuron کے چلنے کے اس کی سمجھ نہیں آرہی جو ہمارے اندر biochemical process اس کی سمجھ نہیں آرہی جو اس وقت پوری کائنات میں جو trillions of light year پہ اس وقت مختلف اور کائنات موجود ہیں ان کی سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں ہے تو آخر میں ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایک طاقت اس کو energy اس کو مہد اس کو کچھ نام نہیں دے سکتا کیونکہ خدا جہا آپ ذکر ذکر کیا تو خدا تو ایک concept ہے مگر اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے آپ کسی فیزیکل میٹر کے ساتھ کوئی بیعر نہیں کر سکتے تو جب وہ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ اس جو بھی ذات ہے میں لفظ ذات استعمال کروں گا اس ذات کی ہے تخلیق ساری اور جتنے بھی religion ہیں وہ سب بغیر let's say اس discussion پہ جانے کے جو اب یہ آج دھم نے کی believe کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے scientific fact کو دیکھنا ثابت کرنا ایک ہوتا ہے کہ ساری کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر کچھ اندازہ کرنا کہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوگی ایک believe پیدا ہو جاتا ہے believe بڑا strong ہوتا ہے اور believe ہمارا believe یہ ہے کہ ایک ذات ہے جس کی ساری کار گزاری ہے جتنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ابھی تک انسان کا ذہن تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقال میں جو کچھ ہو رہا ہے تو میں ایسے مجھے قرآن مجید کے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اور دن اور رات کے بدل میں ہے یہ نشانی آیات ہیں ان لوگوں کے جو عقل رکھتے ہیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے قرآن مجید بھی ہے تو گویا اللہ تعالی کی جو بھی کائنات میں تخلیق ہے ان کے جو اصول ہیں اور اس تخلیق کو سمجھ نہ کہ انسان کا ذہن ابھی کوشہ ہے اس کے لئے کوشش کر رہا ہے کیا نتیجے نکلتے ہیں جو آپ ثابت کر سکتے ہیں ریپیٹیبل ہوتے ہیں ان کو ہم سائنس کہتے ہیں جس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے ان کو ابھی believe کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں ایک تو scientific fact ہو گئے ایک دوسری ابھی بات کی emotions کی اب ایک دنیا ایک different emotion کی دنیا ہے محبت ہے اس کو کبھی بھی scientifically prove نہیں کر سکتے کہ محبت کیا ہے یا kindness ہے empathy ہے ان کو کیسے آپ scientifically ثابت کریں گے کیا چیز ہے ہاں محبت اور empathy یا آپ steady کر سکتے ہیں یا اس کے بالکل opposite اگر حسد غصہ اور اس قسم جو negative feeling ان سے جو انسان کے اندر جسم کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہیں ان کو آپ ثابت کر سکتے ہیں مگر وہ کیوں ہوتی ہیں اس کا کوئی scientific جواز آپ پیش نہیں کر سکتے ابھی تک science میں جیسے آپ دراغ صاحب نے اتنی لمبی اس کی arguments دے دی اس کی support میں discuss کر دیا کہ کوئی ایک ایسی ہستی ایسی ایک ذات ہے جو کہ اس ساری کائنات کو create کر کے اتنا بہترین نظام چلا رہی ہے اب سورہ رحمان میں دیکھ شروع 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 میں اسی ہے اس میں سارے کائنات کا ذکر ہے اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ تم کس کس اس کی نیمتوں کو جھٹلا ہو گئے ہے تو گویا اگر دیکھا جائے اس نکتہ نظر سے تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذات ہے جس کو ہم نے دھوننا ہے اور ذات کا ایک ریفلیکشن ہمارے اندر ہے اور اس ریفلیکشن کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کہ ایک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ اور مجھے محبوب ہوا یعنی آئی لفظ ہے مجھے خب کا لفظ ہے محبوب ہوا کہ کچھ شخص اس کو ڈھونڈے نکالے اور جس نے پہل اس نے اپنے آپ کو خزانہ کہا ہے اور وہ محبوب ہوا اس کو جس نے اس کو نکالا اس کو سمجھ نا کی کوشش کی اس خزانے کو ڈھونڈا اور جس نے ڈھونڈے کی کوشش کی میں نے اس کو حاصل کرنے دیا اب کتنی بڑی بات ہے تو جب انسان کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ ایک طرف تو سائنٹیفک فیکٹ کو معلوم کرنا یہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے بلکہ فرض ہے وہ جو میں نے قائد پڑی تھی اس کے آگے ذکر ہے کہ وہ لوگ ایسی ہوتے ہیں جو کہ دن رات کے بدلنے میں اور جو کچھ تخلیق ہوا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو سائنٹیفک ڈسکوریز کرنا انسانی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اس ذات کی خواہش ہے انسان جس کو اس نے اپنا نائب بنایا وہ کام کرے جو وہ کرتا ہے تو اتنی بڑی بات ہونے کے بعد جب آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کر لیا اندر یا اس کی ذات کو اندر ڈسکور کر لیا تو میرے خیال میں آپ نے زندگی کا مقصد پورا کر لیا شکریہ آپ کا مقصد